فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے اس بارے میں مجھے ذرا بھی بھام نہیں ہے یہ عدالتی عمل سے نہیں ہوگا یہ پارلیمانی عمل سے نہیں ہوگا یہ تب ہوگا جب آپ یہاں چار لاکھ کی تعداد میں نکلیں گے باہر کان صاحب نے کل باشگاف انفاظ میں کہا کہ میں ہار ماننے والا نہیں میرے ساتھ جو بھی ہو جائے خواہ فوجی عدالتیں ہوں میں عوام کی جنگ لڑتا رہوں گا تو سلمان اکرم رایہ صاحب نے فگر دیا ہے چار لاکھ لوگ صرف چار لاکھ تو چار لاکھ لوگ تو چار ایمینے کے جو امیدوار ہیں وہ بھی کٹھے کر سکتے ہیں تو یہ ابھی تک چار لاکھ لوگ کیوں نہیں کٹھے کر پائے اور چیف منسٹر خیبر پختونخواہ علی مین گنڈاپور صاحب نے کیا کہا ہے فیڈل حکومت پنجاب حکومت جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بجلی بانگ کی گئی ان کو پراپر کھانا نہیں دیا جا رہا تو میں آپ کو ورنی دے رہا ہوں اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی تو میں پوری کون کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہے ہیں پورے پاکستان کو بان کر کے اس حکومت سے جان چھوڑانی ہے ڈی چوک کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ ہے وہ صرف ایک ہے اور آپ گھلی کارٹریں بھاگنے کا ہوں کبھی نہیں ملے گا آپ میں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پوراں نہ رہے تو تلال چودری صاحب دو تحریک انصاف کے رہنماج کے رہنماج میں ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی ایک نے کہا ہے جی چار لاکھ لوگ کٹھے کرنے اور یہ حکومت ختم اور علی مین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو جیل میں کوئی تکلیف ہوئی تو چھڑا گے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میر صاحب یہ کب سے یہ اعلان کر رہے ہیں تحریکی عدم اعتماد اس سے شروع ہیں جنرل آسم منیر کی اپوائنٹمنٹ تھی لانگ مارچ کر دیا اپوائنٹمنٹ رکی ہوئی الیکشنز کے لیے انہوں نے تہہو بالا کر دیا یہ لانگ مارچ اور جلسے اور چلوس اور فلانہ الیکشن اپنا مقررہ وقت پہ ہوئے ایسیو ہوئی چھبیسویں ترمیم کے لیے کہتے تھے کہ یہ تو بس آخری ہے ہوئی دیکھیں گزارش یہ ہے ان کو کہنے دیں اور یہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور ہیں کھانے کے اور ہیں وہ آپ ہی کے آج جنگ پہ ایک خبر لگی ہوئی ہے سی ایم صاحب نے سنایا ہے کے پی نے کہا ہے کہ ان کی رہائی میں میرا رول ہے وہ برشرا بی پی کی تو چار لاکھ آدمی پاؤں پکڑنے کے لیے لے کر آنے ہیں کہ گریبان پکڑ کے لے کر آنے ہیں درہ کلیریٹی لے آئیں اور یہ یہ کھیل ہم بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ لے آئیں گے اور انقلاب آ جائے گا اور سب کچھ آ جائے گا یہ دیکھیں میری بات سنیں پڑی مشکل سے پاکستان میں سیاسی استعقام جو ہے اور پاکستان کی معیشت کو سنبھالا گیا ہے اگر کسی کو یہ حضم نہیں ہو رہا کہ آج ڈالر کمزور اور روپیہ تکڑا ہوا ہے سٹاک ایکچینج پاکستان میں دنیا کی بہترین اس وقت سٹاک ایکچینج ہے پاکستان میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا ہے پاکستان میں اکانومی اور دوسری جو انڈیکیٹرز ہیں اچھے ہوئے کس بات پہ انہیں مسئلہ ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں اگری بات یہ جیل والی بات پہلے بھی انہوں نے شکایت لگائی تھی ہائی کورٹ میں رپورٹ آئی تھی پاکستان کا سب سے وی آئی پی یہ کہہ دی ہے اور یہ اسی طرح ہی جیسے میر صاحب آپ نے کبھی کوئی ہوتل بک کروانا ہو تو وہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسی لگا ہے یہاں پر بیڈ کیسا ہوگا ٹی وی کیسا ہوگا فلان کھانا ہوگا فلان یعنی مجھے یہ بتائیں آپ نے پتہ نہیں میں نے تو نہیں سنا ہوا تھا میں تو پنڈو آدمی رورل سائٹ ہوں چیا سیٹس کسی اور کہہ دی کو چیا سیٹس ملتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے میں وہی تو پوچھا بیٹ روٹ بیٹ روٹ کا جوس چکندر مجھے تکم لگانا پتہ چیا سیٹس نہیں پتہ اگلی بات ایکسرسائز مشین کس اور قیدی کے پاس ہے اب تو نہیں ہے ابھی بھی ہے ابھی بھی وہ چھے کا بیرکوں کا ہے اس میں پورے کے پورے چھے کا سیٹ ان کے پاس اگلی بات دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لوگوں کو مس لیڈ نہ کریں فیصل چودری صاحب آپ ہی کے ایک شو پہ رات دس وجہ بات شازیب صاحب کے وہ کہہ رہے تھے میں مل کے آئے ہوں وہ پہلے سے زیادہ سیت منت اور ہشاش وشاش چلے ٹھیک ہے زرطاج گل وزیر صاحبہ اس سے پہلے کہ میں کوئی آپ سے سیاسی سوال کروں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کی ذات کے حوالے سے کیونکہ شاید آپ کو یاد ہو میرے ناظرین کو تو یاد ہوگا کہ جب آپ الیکشن جیت کے پہلی دفعہ ہمارے شو پہ آئی تھی تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کتنے کیس ہیں تو اس وقت تو آپ ایک درجن سے کم تھی پھر دوسری دفعہ آپ آئیں تو تھرٹی نائن تھے پھر آپ آئیں تو فورٹی ون تھے میرے حالے ابھی آپ چوتھی پانچ بھی دفعہ آ رہی ہیں تو میں نے پہلے یہ پتہ کرلوں کہ زرطاج گل وزیر کی ففٹی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی جی ففٹی نوٹ آؤٹ ففٹی ون ایف آئی آر میرے اوپر ہو گئی ہے اچھا ففٹی ون ہو گئی ہے جی ایک آون ایف آئی آر ہو گئی اس میں گائے چوری بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کار کی ڈگی میں جو میں گائے لے کر گئی تھی دوسرا ایک ایٹیو مشین توڑنے کی بھی ہے غداری کی بھی ہے رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کرنے کی بھی ہے جبکہ میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی اس کے علاوہ کوئی سٹریٹ فلائٹ چوری کرنے کی بھی ہے اس کے علاوہ دن نے ہارے میں نے پولیس کے اوپر دستی بموں سے حملہ بھی کیا تھا اور کوئی بم بنانے کی بھی شاید کوئی ایف آئی آر ہے میرے اوپر تو اکاون ایف آئی آر ہے لیکن عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا اب میں ذرا آپ کے دو تین باتوں پر آنا چاہتی ہوں اب بڑی اچھی بات کی انہیں کہا ہے کہ جی پاکستان کی ایکانومی بہتر ہوئی ہے ابھی آپ پلیس کائنڈلی ابھی آپ جن کے ویڈیوز چلا رہے ہیں تو فائنانس منسٹر کی ابھی آر ویڈیو چلا رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہیں پر ہی ان سے سوال ہو رہا ہے وہیں کے ریپورٹر ان سے کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ یو فیل اشیم ون یو اچھ ویل ڈریس یو سٹینگ این ایک ویڈیوز ہوتیل بٹن یو بیک فر دس کنٹری اور آپ پیسے لینے بیکاری بن کے آ جاتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے انٹرنیشنل بیسٹی پی ڈی ایم کے حکومت کے فائنانس منسٹر کی ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو پر بھنگنے ڈالنے اور آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے ایک آنے میں بہتر ہو گئی ہے تو یہ آپ کے تینکنگ ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ چونکہ عوام کی طاقت کا مزاق آپ نے اڑایا اور آپ نے کہا کہ کچھ نہیں ہونے والا اور آپ نے اس کے کچھ اگزامپلز بھی سٹ کی میں یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں سیریسلی کہ جو لوگ عوام کے طاقت سے نہ آئے ہوں جو فارم فورٹی سیون کے پیداوار ہوں یا وہ برکہ پین کے سیاست کرتے ہوں یا وہ کار کی ڈگی میں بیٹھ کے کوئی ڈیل کرتے ہوں وہ عوام کی طاقت سے ووٹ لے کے نہ آتے ہوں اور مجھے یاد ہے کہ آٹھ فروری کو یا اس سے پہلے بھی پی ایم این کے جتنے بھی نمائندے ویسا تو پبلک میں جا نہیں سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں جا سکتے ہیں جب یہ جاتے ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہماری ڈیل ہو چکی ہے اور ہم یہ جو مرضی کر لو یہ الیکشن یہ نولن وائٹ ہو جائے گا تو فارم سینتالیس کی جو پیداوار حکومت ہوگی ظہاری بات انہیں نے عوام سے تو ووٹ لینا نہیں ہے تو ان کو عوام کی ووٹ کی طاقت کا اندازہ بھی نہیں ہے لہٰذا انہوں نے تین بڑی اچھی اگزامپل سیٹ کی انہیں نے کہا الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوئے بلکل ہوئے آپ نے الیکشن پہ ٹائم پہ لیکن جو آٹھ فروری کے الیکشن کی دھاندلی کی مثال آپ نے دنیا کے سامنے قائم کی کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں جائیں گے پی ٹی آئی کے پاس نشان نہیں ہوگا آپ نے بلے کا نشان چھینہ دو سو سے زیادہ ہم نے آپ نے ہمیں نشان دیئے لیکن مجھے فخر ہے کہ میرے جو عوام جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں تو پہلی کہہ رہے ہوگر آپ بلے کے نشان سے ہار جاتے تو کچھ عزت رہ جاتی لیکن یہ بتائیں یہ جو سلمان اکرم رائے صاحب کہہ رہے کہ ہم چار لاکھ لوگ اسلامباد میں کٹھے کریں گے یہ آپ کر لیں گے چار لاکھ دوسری بات آپ نے کہا کہ کوئی ایسی بات کریں جس کا کوئی ریالیٹی سے تعلق ہو آپ نے کہا کہ چھبیس وائیلی ترمیم بھی ہوگی تو یہ ضرور ان کی جو پی ایم ایل این کس وقت ترجمان بیٹھے میں ان کو مبارک ہو کہ پاکستان کے اندر جو سیاہ چپٹر ہیں آپ کے ماتھے کا ایک اور بھی جھومر ہے کہ آپ نے لوگوں کی ماںوں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے آپ نے رات کے اندھیرے میں چھٹے والے دین آپ نے وہ آئینی ترمین کی جس کے بارے میں صرف زرطاز بھی نہیں کہتی جس کے بارے میں میڈیا نہیں کہتا انٹرناشنل کمیشن آف جوریسٹ کہتے ہیں جس میں ساٹھ کے قریب ججز ہیں انٹرناشنل اس کے اندر رائٹس ہیں ہیومن رائٹس کے اس کے اوپر لائیز بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھبیس وائیلی ترمیم میں ماں بہنوں بیٹوں کا اغوا کرنے کے بعد ایسی فارم سنتالس کے حکومت کے آگے پارلیمنٹ کے آگے جوڈشٹیوں کے پر کارڈ دیئے گئے جو خود دھاندی کے بیدہ وارے دوسرا ترے کے کار غلط تھا مساویدہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا تو لہٰذا اگر یہ بھی مثال آپ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں تو آپ کو ان کو ضرور مبارک ہو تیسری بات آپ نے کہا کہ سب کچھ اپنے وقت کے اوپر ہوگا یہ جو بشا بی بی صاحبہ کی بات کی میں آن ریکارڈ آپ کے اس سے اس کیپٹل ٹاک سے میں بشا بی بی کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں نہ آپ نے ایکس لیڈی کہ آپ ایکس فرس لیڈی ہیں آپ نے اس کا کوئی وہ کیا وکٹم کارٹ کھیلا نہ آپ نے اس کا کوئی وہ کیا آپ نو مہینے بے گناہ جیل کے اندر خان صاحب سے وفا کیا آپ نے جیل کارٹی اور آپ کو جب زمانت ملی تو آپ باہر آئیں میں آپ کی جرت کو سلام پش کرتے اور تمام پی ٹی آئی کی خواتین سوال آپ کا ضرور ہونا چاہیے میر صاحب کہ چوبیس سیپریل دوہزار چوبیس کی سٹینڈنگ کمیٹی کی پی ڈی ایم حکومت کی اپنی ریپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ساٹھ فیصد پولٹیکل خواتین قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یہ پی ایم این کے کارگردی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولٹیکل خواتین کے چہرے کے اوپر آپ دشتگردوں کی طرح کالا کپڑا ڈالیں گے آنکھوں کو اوپر پٹی باندیں گے آپ گسیٹ کے کمر سے لے کر جائیں گے کالا کپڑا ڈالا گیا تھا کالا کپڑا بھی ڈالا گیا آنکھوں کو اوپر کالی پٹی بھی باندھی گئی اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گی یہ صرف کچھ لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی خواتین کے لیے زمین تنگ کی جائے تاکہ سیاست میں کوئی خواتین آئیں تو لہٰذا اگر ان چیزوں پر آپ نے خوش ہونا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آئینی ترمیم کر لیں گے اور آپ ایک اور بھی آئینی ترمیم کر لیں گے دیکھیں میر صاحب حضرت علی کرم اللہ وجو کا کول ہے اگر یہ کرسی پائدار ہوتی نا تو آج تمہارے پاس نہ ہوتی آپ نے بھی عمام میں جانا ہے ہم نے بھی عمام میں جانا ہے آپ نے بھی سیاست کرنی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کو پر سخت دور ہے آپ کو پر نہیں گا تو یہ وشیس سرکل چلتا رہے گا اور اس کا بینیفیٹ ہم آپ ایک دوسرے کے گربان پکڑیں ہم تو کرتے ہیں انتخابی سیاست ہم تو کرتے ہیں انتخابی سیاست انتخابی سیاست والے ہیں اپنے حلقے میں بھی جانا ہے ایوان میں بھی جانا ہے میڈیا کے سامنے بھی جانا ہے اور اپنے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جواب دینا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر خوش ہونے کے بجائے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر زندگی عذاب کر کے اور کتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلانا جوز لے دیا دیکھیں میر صاحب یوں کریں میڈیا کے سامنے ہیومن رائٹس کا کمیشن لے کر جاتے ہیں خان صاحب کے سیلکوں ہم اور آپ سارے میڈیا کے سامنے جاتے ہیں آپ بھی جائیں جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ نے دس دن بجلی بن کر کے ان کا کھانا بن کر کے یہ جو آپ نے بات کی اس پر ان سے بات کر لیں آپ اوپن کر دیں نا یہ ویسے روایت ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا یا صحافیوں کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ جاتا ہے جیلوں کا دورہ کرتا ہے تو یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ جی ان کو چکندر کا جوس مل رہا ہے اور ان کی ایکسرسائز مشین بھی ان کے پاس ہے تو لے چلیں ہم سب کو آپ دکھا دیں میر صاحب سب سے پہلی بات ہے میں یہ کوئی یہ نہیں کہ میں کوئی مقابلہ کر رہا ہوں یہ بھی سیاسی کارکون ہے میں بھی سیاسی کارکون ہوں اور میر صاحب میرے پر سو سے زیادہ مقدمے تھے میرے پر تقریریں کرنے پر سیون ایٹی اے کے مقدمے ہیں میں نا اہل ہوا ہوں اور یہ ٹھیک ہے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے استقامت دی ہے لیڈرشپ کے ساتھ بھی کھڑے رہے ہیں پارٹی کے ساتھ بھی پریس کانفرنسیں نہیں کی دھوڑے نہیں ہیں اور ان کی جو حالت باقی سب کی ہوئی ہے اور باقی مجھے یہ بتائیں دیکھیں یہ بڑی پرومیننٹ لیڈرز ہیں لیڈرز میں سے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی یعنی دھاندلی ہم نے کروائی ہمارے ہاتھ میں تھی ڈیرہ غازی خان سے زرتاج گل کو جتا دیا جس نے آکے یہاں کوئی رول پلے کرنا تھا اور جو وہاں بچارے جنہیں جانتا کوئی نہیں انہیں ہم نے ہرا دیا کیا بات کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے یہ جو بار بار کہتے ہیں وہ وکٹم کارڈ کھیلنے والی بات کہ وشہ بی بی نے کیا کچھ نہیں توشہ خانہ میں نے کھایا ہیرے کے ہار دے دیں ہمیں تو ان کی زندگی سے کوئی بات نہیں ہے لڑائی تو چل رہی ہے ناندور بابی کی کہ کبضہ کس کا ہے آگے کام کس نے چلا رہا ہے یہ تو آپ کا ایک پوائنٹ اگر گئے